پاکستان میں ملکس ریجن میں بہترین سنٹر قائم کیا ہے آپ کا جو سوال ہے یہ بڑی کنسرن کی بات ہے اور ہم نے ریسنٹلی اس سلسلے میں کچھ اگامات اٹھائے ہیں تاکہ جو سٹریٹ قرائم اس شہر میں اس پہ کنفور پایا جائے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ اپنے اوارڈ دینے کی بات کی تھی ساری میرا کوئی ارادہ نہیں اوارڈ دینے کا میری پوری قیم ماشاءاللہ ادھر مجھے نہیں سمجھ جائے گی کہ میں کس کو پیچھے رکھوں اس لیے کہ سب کے سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جہاں پہ ہوتا ہے وہ اوارڈ دینے کے لیے کام نہیں کر رہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں اندھر تو بڑی عجیب جسی بات لگی تھی کہ جس کو اوارڈ نہیں ملا وہ بچوں کی طرح رونے لگا ہے خطوات لکھنے لگا ہے تو اس بچے کو اور جو دوسروں کو سبق دیتے ہیں مجھے بڑی حیث مطلب ایک میں کہتا ہوں کہ شاید پاکستان میں ٹی وی ڈرامے بننا خراب ہو گئے ہیں کہ یہ ہمیں دوسری انٹرٹینمنٹ ایک بل گئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اب اس بچے کو جو رولا دیا ہے آپ نے اس کو پلیز اس لیے کہ اس کی عادت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ جمپم بہت مارتا ہے بچوں کی طرح بچہ آپ کہیں اور جمپ نہ مار دیں وہ دیکھ لیں اس طریقے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اس جو آپ نے قرائم کی بات کی اس کی ایک وجہ اگین میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ملک میں حالات پیدا کر دینا ہے جو ایک نامک سیچویشن اس ملک میں اس وقت ہے جو مہنگائی کا توفان برپا کر دیا گیا ہے اس میں ایک میجر ریزن ایک سوشل ریزن ہمیں قرائم کر دینے کا یہ بھی ہوتا ہے اور حکومت سن اسی سلسل میں پوری کوش کرتی کہ ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کیا جائے ہیں سانگی ان کی حالت خراب ہے ان کے دھروں میں کھانا نہیں بن رہا اور وہ کہتے ہیں مہنگائی پوری دنیا میں ہے یہ لوگوں کی زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دیکھنے چیزیں پہتے ہیں سیم میں کہہ رہا ہوں میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں جمیداری ہماری ہے اور انشاءاللہ تعالی لیکن اگر آپ کو کرائم سٹیسٹک دیں کہ انفرچونٹلی آپ لوگ کراچی کے جانے ہیں بہت ہیلیٹ کرتے ہیں اچھی بات ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے پہلے بھی ہکاہ میں نے ان کی طریقے سے کسی صحافی کو کسی جورنلسٹ کو کسی حکومت نے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے در تو آپ کے پاس بڑی مثالیں موجود ہیں کہ کیا کیا کرتے ہیں ہم جب فیڈل گرمند میں تھے ہمارے خلاف جو بھی بات ہوتی تھی جو ہم اسے غلط سمجھتے لیکن کسی کے ساتھ انتقامی کاروائی نہیں کرتے تھے ادھر جو ہو رہا ہے میں تو ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں میں کچھ ہوتا ہوں کہ یہ چیزیں پتا چلتی ہیں آپ سو چیزیں بتاتے ہیں اس پر ہو سکتے ہیں کچھ غلط بھی ہو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ غلط کچھ بتاتے ہیں لیکن اس میں کافی غلط بھی ہوتی ہیں لیکن کبھی اس پہ ہاں بات کہہ دیا کرتے ہیں ضرور کہ یہ چیز ایسے نہیں تھی اس طریقے سے تھی لیکن کوئی انتقامی کاروائی نہیں کرتے تو ان کو تو اگر کوئی چیز کہہ دے کوئی صحافی میں ادھر تو آپ یہ سوال کرتے ہیں اسلام آباد میں سوال کرتے تو کبھی ہی آپ کا کیا شروع کرتے ہو دیکھ لیتے تو آپ تمہیں پھر کہتا ہوں یس ذمہ داری ہماری ہے میں اس کو پورا کریں گے لیکن اس کے اور بھی ریزنز ہیں جن کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے حضرت سن میں پیٹ کیا ہے شبیستان کو سن عبود کا پردیاج کر رہی ہے سن میں گیس نہیں ہے کراچی میں جو ہی گیس نہیں ہے کس سوال سے آپ شاہ؟ میرا سوال آپ کو مجھے سوال نہیں آیا ایک منٹ میں وہی کہہ رہا ہوں سن میں گیس نہیں ہے سن میں بھی نہیں ہے جو نمبر ون وزیر ہیں انہوں نے پانچ سال ہو گئے ایک روڈ سن میں جس کے آدھے پیسے سن حکومت نے دوہزار سترہ میں دیئے میں جامشوروں سے سیون روڈ کی بات کر رہا ہوں ڈیول کیاریج ہوئے چودہ عرب کا پروجیکٹ اپریل دوہزار سترہ میں اپروو ہو ہے آج کتنے پانچ سال ہونے کو آئے ہیں اور آدھے پیسے چولدہ میں سے سات عرب روپے سندھ قومت نے سترہ اپریل دوہزار سترہ کو دے دیئے آج پانچ سال ہوئے کمپلیٹ نہیں ہے وہاں پہ کتنے لوگوں کی جانے ضائع ہوئی ہیں سندھ میں گیس نہیں ہے سندھ وہ سوپہ جو گیس پیدا کرتا ہے ستر فیصد کے قریب گیس اور آئین میں حق ہے ہمارا آرٹیکل ون ففٹی ایٹ میں کہ پہلا حق اس گیس پہ سندھ کے لوگوں کا ہے سندھ میں دجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے مہنگائی جو ہے میرے خیال ان سب پہ اتجاج وہ کر رہے ہیں اپنے خلاف اتجاج کر رہے ہیں ہاں بلاوال بھٹو زرداری صاحب بھی اتجاج پہ نکل رہا ہے وہ اتجاج ہے عمران خان کو آٹانے کا اور انشاءاللہ تعالی عمران خان اسے اتجاج کی نلچیری میں ہوتے گا سندھ میں یہ پتائیے گا کہ سکیڈ ٹرین کی باردازیں تو بڑھ رہی ہیں لیکن اتنا آج جب صبح بات کیا ہوا ہے کہ ایک موٹر سائل پر دو لوگ سب آٹے ہیں سائل کی بانتے کے ساتھ رکر کر دکھنگ چوری کر رہے ہیں میری بات میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہی بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیں ان کے محرقات جان لینا کسی کی بھی پلیس اور سیکیورٹی کو بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ جان لیے بغیر اس طریقے سے ایک کریں تاکہ کسی کی جان نہ جائے تو وہ میں اس کے جواب پہلی دے چکا ہوں کہ جو اس ملک میں حالات مہنگائی کی پیدا کی گئی ہیں اس کی وجہ سے کرائیم خاص طور پر پیٹی کرائیم مرڑا ہے جو لوگ بچارے اگین میں بچارہ کہیں گے آپ جو چھوڑی کرتے ہیں ان کو بچارہ کریں میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس پورے ملک کے لوگ بچارے ہو گئے ہیں جو کہ اس حکومت جو فردل گورنمنٹ ہے اس کی بے ہیسی کی وجہ سے چلے ٹھیک ہے مہنگائی ہو گئی لیکن اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ یہ مہنگائی جبورے ملک میں اور پاکستان تو قدر ہی پہلا ہے کہ دوسرا سمجھے اچھا ملک ہے چوتھے نمبر پہ میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا آپ لوگ تینوں کریں گے میں جواب میں سکتا ہے اگر آپ نے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے نا تو آج سے چھ سات سال پہلے کا تھر اور آج کے تھر میں فرم دیکھیں آپ پلیز ادھر جائیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ادھر شہد کی نہرے بہنی ہیں اور سب کچھ بہت بہتر ہے وہاں پہ پیشنٹس اسپطال تک پہنچ نہیں سکتے تھے میں ابھی آپ تھر سے عمر کوٹ آگئے نا ایسے تو آپ نے سوال کرتے ہیں تو آپ پورے کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے لیکن آپ کمپیر کریں گے جب تھر چیہ ساتھ سال پہلے تھا اپنے تھر پہ سوال کیے اور آج کی پوریشن وہاں تھر کے اندر اسپطال میں ابھی گیا تھا کوئی مہینہ پہلے مہینہ بھی نہیں ہوا اور میں رات کو تقریباً ساڑھے گیار پانے بارہ بجے ایسی وزٹ پہ گیا تھا میں نے ان کا چائل جو نیونیٹل سینٹر وہ دیکھا تھا اس وقت بھی وہاں پہ جو کیا کہتے ہیں آپ کو انکی بیٹرز وہ جو انکی بیٹرز کہتے ہیں اس میں بہت سارے بچے جو کہ ایون ایڈوانس ملکوں میں اگر اس حالت کا بچہ آتا ہے اسپطال میں تو اس کا بچنا مشکل ہے لیکن وہاں پہ کیر ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ بہت بہتری آئے لائے ہیں اور اب یہ بہت زیادہ کنجائش ہے تو اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آخری سوال سوال یہ ہے کہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زدہ ایک سویت کمام اپوزشن عمران خان کے اخلاف تحریک اعزاد اعزاد لانے کے لیے تیار ہیں لیکن سوال جو کہتا ہے کوئی معایش کا لال تحریک اعزاد نہیں پیش کرتا ہے میں آپ کو دیکھیں سب سے پہلے تو فیریک کی اعزاد محکمات کی بات کی یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے دل سے پاکستان پیپلز پارٹی چیرمن بلال بھٹو زنداری صاحب یہی حکومت کے خلاف جو ایک سٹیپ تمہاری خیال تھا کہ آدم اعتماد چاہے کل پی ڈی ایم نے اس فیصلے کی اس موقف کی توسیق کی ہے کہ آدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے باقی جس کا اپنے نام لیا نا وہ کونسے نمبر پہ پتہ نہیں مجھے تو اس نمبر کے حساب سے ابھی ابھی تو بچارے فیلال اپنے نمبروں کے وہ کر رہے تو میں نام بھی لینا نہیں پسند کروں اس لیے وہ بھی ہمارے ساتھ رہ چکا ہے نا وہ بھی جمپیں مارتے ہیں اب پتہ نہیں ہے وہ جمپ مارنے کا ٹائم آگیا ہے نیوز ون کے آپ نے کہا دیکھیں اگین اسے نکومت کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا ہم مضامت کرتے ہیں ادارے کی صحافت سے تعلق رکھنے والے جس میں کوئی قدر نہ رہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی